اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے عمل کرنے میں آسانی ہو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور جو بھی باتیں یہاں سنتے ہیں عمل کریں دوسروں تک پہنچائیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا پچھلے اپیسوڈ میں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی غربہ فقرہ اور مساکین کے تعلق سے آج کی یہ آیت بھی انہی لوگوں کے تعلق سے ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی صحبت میں رہنا گرچہ وہ نیک ہے اللہ کے صالح بندے ہیں نمازوں کے پابند ہیں عبادات کے پابند ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو نہ پسند کرنا محض اس وجہ سے کہ یہ غریب مسکین ہیں خود اللہ تعالی نے اس سے منع کیا اللہ تعالی نے کہا ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں خاص ان کی رضا مندی کا قض رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں ہے اور نہیں آپ کا حساب ذرا بھی ان سے متعلق ہے آپ ان کو نہ نکال دے ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے یاد رکھیے یہ آیت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹانے کا ارادہ کیا کفار و مشرقین کے کہنے پر اور ان کی صحبت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی اللہ کے نبی کو پیغام دیا اور ساتھی ساتھ ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ کسی بھی انسان کی صحبت کو اچھے لوگوں کی صحبت کو نہ چھوڑو اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے نہیں میرے بھائیوں غریب ہے یقینا یہ اللہ تعالی کی مسلحت ہے اللہ تعالی نے انہیں رکھا ہے اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار مال دیتا ہے جسے چاہے اللہ تعالی کچھ نہیں دیتا تو یہ اللہ کی مسلحت ہے لہذا خاص اس وجہ سے چھوڑ دینا نیک لوگوں کی صحبت بہت بری بات ہے بہت غلط بات ہے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے خود بھی غلط بنو گے آپ کے بچے بھی غلط بنیں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں ان سے دور نہ بھاگیں اہل ایمان کی صحبت میں رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے منور رکھے گا ہمارے اعمال کو نیک رکھے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پیاری حدیث میرے اور آپ کے لئے ہے عام طور سے یہ عمل ہمارے اندر سے ناپید ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو سلام کریں اس کے بعد ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا بھی فاصلہ آ جائے پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کریں حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی پتھر کوئی دیوار اور کوئی درخت ان کے درمیان میں حائل ہو جائیں اور پھر ان کا آمنہ سامنا ہو جائے تو انہیں دوبارہ سلام کرنا چاہیے کتنی پیاری حدیثیں کتنا پیارا عمل ہے یاد رکھیے عام طور سے ہم کسی کو فون کرتے ہیں کسی سے کام ہمارا چل رہا ہے ہم نے ایک بار کال کیا پھر دو منٹ بار پھر دوبارہ کال کیا پھر دو منٹ بار دوبارہ کال کیا پھر دوبارہ کال کیا تو ڈائریکٹ ہم کام کی بات کرتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ سلام کرو حتیٰ کہ ایک درخت بھی دونوں کے درمیان میں حائل ہو جائے تو سلام کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز پڑھنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے نبی نے انہیں بلایا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے انہوں نے کہا السلام علیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا پھر اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی جاؤ نماز پڑھو اس لئے تم نے نماز نہیں پڑھئے وہ دوبارہ گئے نماز پڑھے پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے پھر سلام کیا پھر آپ نے جواب دیا تین مرتبہ انہوں نے ایسے کیا تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں سلام کرتے رہنا چاہیے جتنی مرتبہ بھی علاہدگی ہو گرچہ کچھ لمحوں کے لئے ہو دوبارہ سلام کریں انشاءاللہ سلام کرنے کا عجر ملے گا سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ہم بات کریں کہ علم کی زیادتی کے لئے دعا اللہ تعالی نے سکھایا پڑو وقر ربی زدن علما کہ اللہ تعالی سے دعا کرو علم کی زیادتی کا ہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی کر رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں آپ جلدی نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر تو یاد رکھیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کریں یہ دعا پڑھتے رہے ربی زدن علما ربی زدن علما کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا جو بہت ہی پیاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہم انی اسألوک علما نافعا کہ اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں تو یہ دعا بھی یاد کریں اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یہ دعا آپ ضرور یاد کریں بہت ہی پیاری دعا ہے انشاءاللہ علم میں اضافہ کا ذریعہ بنے گی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی